بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء اکرام نہیں ہے جڑی ہیں گلنہ باتا ہی ہیں اسادزہ اکرام نہیں ہے ٹھیک ہے جی وہ اساں گلنہ باتا ہی ہیں ریکارڈ کری گئے آپ نے پروگرام میں شامل کرنے نہیں کوشش کرسا اس پروگرام ناغاز اساں تربارے آلیا کلیام شریف تو کیتا سی جناب عزد بابا فضل الدین چشتی صابری کلیامی نے سلانہ ارس نے موقع برساں شروع کیتا سی تو آج اساں موجود ہوں جی چنگا بنگیالنے مقاموں پر تو میرے نام موجود ہے جی محمد رضوان علیاس جوان ہے بچہ سمجھی کنو جوان سمجھی کنو کیونکہ اس نے کم جڑے ہو جوان نہ آلے تو عمر نے لے آلنا البچہ ہے آلیں اس نہ خانہ مصطفیٰ ہے جی آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناؤت اصیف کرنا اور اس بہت سارے انہمات کے دے بہت ساری ٹرافیاں کے دیاں بہت سارے نقد انہمات کے دے اور اپنی محنت نے بلگوتے پر مزید ترقی کرنا جانا پہ آج اساں اتنا دل سیکھے اساں اس نہ انٹرویو ریکارڈ کری کہ پوری دنیا نے ناظرین کی خطہ پٹھواری بسنے علی تمام لوکاں کی اور خطہ پٹھواری نے لوگ بار بسنے انہ کی ذرا اس نے آواز سنائی جائے اس نہ انٹرویو کیتا جائے سب تو پہلے رضوان علیہ وسلم نے خوشہ ہم دیتا ہنے ہوں سجنانی بیٹھک نے پروگرام ہی چھے سب تو پہلے سوال میں ایک ارسان کہ تساں اپنے تعرف پیش کرو کہ تساں عمر کتنی ہے اور تساں کتنے عرصے سو نادخانی نے فیڈ لی چھو میں اوپل احمد شیطانہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گورنمنٹ سکول پڑھنا تھا 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 بھائی نے مشوہ دیتا کہ تساں ناد پڑھو تھا تھا پھر میں ناد ہوتا ہے پڑھی بہت دہری دیتی پڑھی تھا اس بعد آسا ایسا مڑھا ڈر لے گیا تھا پھر میں بھائی بیا ہے کہ ناد سنا پڑھو تھا میں پھر شاہ صاحب کی سید بیپ شاہ صاحب میں انہیں تکھیت ہے میں ناد پڑھنا شروع کریں گی دیتا ہے انہوں میں انہیں تکھیت ہے پڑھنا کتنے سال نے عمر سے آغاز کی تھا کتنی عمر سے اس ٹھے ہیں دو سال دو سال نے عمر تو ناد نہ آغاز کی تھا اور بچہ دسنابیہ کے رضوان علیہ السلام کے پہلی کلاس ہی جس ویلے اس ویلے ناد پڑھنے شروع کی تھی جس ویلے بندہ کس ایسی چیز نہ آغاز کرنا تو اس نے کوئی ڈر جاک ہو نا کوئی جی جگہ نہیں ٹھیک ہے نا جی جس ویلے اس فیلڈ ہی بندہ بزابتہ پڑھنا پڑھنا پڑھا جا یہ جڑا شوک ہے یہ صحید زبیر مسعود شاہ صاحب کی سننے پیدا ہویا ٹھیک ہے جی ہون کتنی عمر ہے صاحب ہے ہون ماری اللہ نے پنہ سال عمری تھی مطلب کہ تیرہ سال ہوگی نا دے رسول مقبول پڑھنا ماشاء اللہ ماشاءاللہ اس نے طلاوہ کیا کرنے ہو چلو نادخانی تو ہی گی اس نے طلاوہ اپنی تعلیم نے ہوا لے اس طلاوہ میں کالج جنا فسٹ یریز میں پڑھنا ہے بہتا ہے نالے کول ادھر مدرسہ بھی آئی کتھو عوض کرنا بہتا ہے زیادہ ٹائم سکول کی بھی جائینا تھا ہے سارا ٹائم مینج کری تھا ہے نا اچھا تو بھی اس کی بھی ٹائم دیتا ہے سکھنے کوشی کرنا اچھا سکھنے کہتا سکھیا کس اگلو اہو ہے یا کس اگلو سونی سونی کے پڑھنے والے تک میں آلے تک تھے شاہ صاحب نال تھے گھالکی تھی پر او آنے کے آلے مانے کو لے فلال ٹائم نہیں آتا ہے جاساں تھی آنے کو لے پارے فلالے گاری بھائی تھوڑا بہتا دسی چھوڑنے تھے نالے کمپیوٹر چھوڑے پھر رکھا انس میں پڑھے اسی پڑھی شاہ صاحب نے نات سونی تھا پھر اپنی واضنے ریاض جڑی ہے جی یہ بہت میں نے رہنی ہے نات پڑھنے والے جڑے پروفیشنل نات خانے پروفیشنل سو مطلب ہے وہاں کے جڑے بزابتہ نات پڑھنے اور بزابتہ نات سمجھی کے پڑھنے جڑے اس نے جڑے اتار چڑھاؤے سور لے اس کی جڑے سمجھنے اور ریاض کرنے بقاعدہ جڑے بڑے بڑے نات خانے نات اے بھی جس ٹیم کوئی نمی نات پڑھنے نوہ کلام پڑھنے اس نے اصلی بزابتہ ریاض کرنے اس نے سور لے بنانے یا کسہ کی سونی کے کرنے اس نے بزابتہ ریاضت ہونے یہ ریاضت ہونے مطلب گئے اس کی سمجھیں گے رضوان یہ ریاضت کرنے ہی پہنی تا ہے جس طرح ہے رضوان علیہ السلام کے سید زبیب مسعود شاہ صاحب جڑے آدمی شورت یافتہ کس ہے تعالیٰ میں مطابع نہیں شخصیت بین الاقوامی شورت یافتہ اور موجود اونے ہو اللہ نے کرم نال صداتی تمغہ امتیاز آستی نامزاد ہوئے انشاءاللہ اللہ اگلے پروگرام میں جڑا سلانہ ہونا حکونت پاکستان اور اس نے صداتی تمغہ امتیاز بھی دیتا جاسی اس کی کیس طرح منتی کرنے ہو سکول بھی جانے ہو متلبکہ کالج بھی جانے ہو اس نے تو بعض حفظ بھی کرنے ہو اس نے تو بعض راتی کو محفل بھی ہوئی ہونا اتبائی انتبال چھوٹی ہو نیونی ویسے جڑیاں محفل ہونی ہیں راتی نے تےم ہو۔ دس بجائے یارہ آنہ بجائے جاری چھوٹی ہو نیونی ہے اتنے لیٹ ہو نیونی وہ کس طرح محفل راہی ہے سب کوئی سنیتا ہے پھر انہیں نہ لے اس طرح نادشاہ صحیحیتا ہے پھر اسو بعد مدرسے جائیں تو مدرسے واپس چیت تھوڑی دیر کھیڑی تھا پھر اسو بعد مغرب میں مغرب میں مغرب پڑی تا پھر کار چیتا ہے اس طرح ریاضت چوری کری کی دنہا اشاریاں پڑی تا پھر آپ نے سکول ہے نا کام کری کوئی محفل ہوئی تھا پھر کہیں ریاضت رہی جانی تھا کہیں سکول بھی رہی جانی تھا اگر چھوٹی کرنے پہ جانی تھا اس وجہ سے پھر محفل پر پہنچنا پینا محفل پر بھی پہنچنا پینا یہ بڑا ضروری کام ہونا کہ جس جگہ چاہتا ہے ٹائم دیتا ہے جس جگہ چاہتا ہے تائم دینا جیٹا ہے یہ وعدہ کرنا ہونا کہ ٹھیک ہے میں آسا ہوں بندے کی پوچھنا پینا باہر صورت پوچھنا پینا بدل ہوا ہے چکڑ ہوا ہے توپا ہوا ہے آندھی ہوا ہے بارش ہوا ہے اتھا جانا پینا ٹھیک ہے کنوینس ہوئی جڑیہ نا وہ باہر کرنی پینا ٹھیک ہے اس وقت میں انہمات نے ہوا لینا پوچھنا جانا کہ کڑے کڑے مقابلے بھی شرکت کیتی ہے اور کتنے ہی انہمات کی دے انہمات میں بہت زیادہ کی دے آپ نے ادھر تحصیل ہوئی تا ہے راول پنڈی جانا میں گیا مقابلے بھی فاسٹ پوزیشن کی ناریام اونے پیچھے دو مینے گزرے ہو سنے جنٹری کالے بھی فاسٹ پوزیشن آئی اسو پیشلے سال بھی جنٹری کالے کمپٹیشن ہوئی ایسا تاہمی کی اتھو بھی اوار لبی ایسا فاسٹ پوزیشن ہوئی تھی اکثر زیادہ دار ہماری بھی فاسٹ پوزیشن ہی اچھنی رہنی آپ نے ادھر گرائنٹ بھی کمپٹیشن ہوئی رہنے اکثر زیادہ دار ہماری بھی فاسٹ پوزیشن کی نیت ہے بہت سارے نمات میں دے اللہ پاکنا شکر اچھا فیملی نے والے میں ضروری سوال کرنا چاہاں فیملی نے کتنے میمبر ہو ٹھیک ہے جی والد صاحب کیا کرنے یا پائی کیا کرنے کرین نظام جڑا ہے وہ کس طرح چلنا والد صاحب مزدوری کرنے بائی ہے دو ایک موویاں نہ کم کرنے تا ایک بائی نٹکان ہی تا او بائی نا کم کرنے کرین کتنے بندے ہو ٹوٹل کرین چھے بندے چھے بندے ٹھیک ہے جی والدہ بھی آئے آتے ہیں والد بھی آئے آتے ٹھیک ہے جی پائی بھی کم کرنے یا پو پڑھنے ٹھیک ہے جی اور کرین سرکٹ چلنا پہ کرین سسٹم چلنا پہ اللہ پاک اس نے مزید برکتہ آتا فرمایا کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہو تو صیف ایک ایسا عمل ہے جڑا بائی سے برکت ہے کس ہے بھی ناد خان کی طرح تقیقین ہو کس ہے بھی عالم کی تقیقین ہو کس ہے بھی کاری کی تقیقین ہو کس ہے بھی نقیب کی تقیقین ہو جیڑا بھی بندہ حضور نے دین نہیں خدمت کرنا حضور نے سنا کرنا حضور نے در نہیں نوکری کرنا اس کی مالک جڑا ہو کسا چیز ہے ان تھوڑ نہیں دینے شاہ صاحب نے ناد اے رسول امید اے رسول امید دنیا پوری دنیا میں جی جناب آل نبی اولاد علی سید منظور کنین اکدس رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں جڑی ناد پڑھی ہے بہت مشہور ہوئی ہے انہاں نے شاگرد رشید سید زبیر مسئول شاہ صاحب پڑھی ہے بہت مشہور ہوئی ہے مشہور زمانہ کلام ہے اے رسول امید خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں سبحان اللہ خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے اکیدہ یہ اپنا بسید کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امید سبحان اللہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ سب سے خود سجا اے رسول امید اے رسول امید اے رسول امید سب سے آسا سب سے خود سجایا تجھے اے اے حظل کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں ہے تجھ سا کوئی اے رسول امیر بز میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات میں زر پہ لائی گئی بز میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات میں زر پہ لائی گئی سید اللہ ولی سید اللہ غریر تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امیر سبحان اللہ رسول امیر خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں جس طرح علامہ اقبال شاعر مشرق رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تھا انہاں آکھا سی کہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں حضورت آئی دارے کا نا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چڑی سنایا اوہ لا محدود ہے اس کی کیا کوئی بیان کر سی کیا کوئی شاعر لکھ سی کہ خود رب زلجلال جس حسنی تعریف کرنا ٹھیک ہے جی اس نہیں اصلا کیا تعریف کر سکنے ہیں اصلا بس اپنا عصاب بانے ہیں ٹھیک ہے جی شاعر لکھیا سی کہ لفظ بے بس زبان ہے معذور لفظ بے بس زبان ہے معذور ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا پرورام سجنہ نہیں بیٹھے گی جوں آج سوئے اتنا ہی ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ عزیز اغلا پرورام اصلا کی نہیں کہہ سا اگلا پرورام جڑا کی نہیں کہہ سا ایک اور شخصیت نہ کس ہے سنا خان نہ کس ہے عالم دین نہ کس ہے مذہبی شخصیت نہ کس ہے ولی نے بارگاہ نے کس ہے مقبول بندے نہیں گلہ پاتا جڑی ہیں اتوسرہ تک پوچھا سا سجنہ نہیں بیٹھے گی جوں آج تک میں نوں دے ہو اجازت اس نے تو بعد آخری کلام ہے محمد رضوان علیہ آس پیش کر سا تو سا میرے دے ہو اجازت انشاءاللہ عزیز اگلے پرورام ہی میرے سا اللہ حافظ سب سے پہلے مشیط کے انوار سے سب سے پہلے مشیط کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا اللہ حافظ اللہ حافظ سب سے پہلے پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی برز میں کونوں مقاں کو سجایا گیا اللہ حافظ سب سے پہلے پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی برز میں کونوں مقاں کو سجایا گیا سب سے پہلے وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسین مطلق کا شاہد بھی مشہور بھی محمود بھی حسین مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی پھر محکمت میں وہ غیر محدود بھی زاخران امیوں میں اٹھایا گیا سب سے پہلے سب سے پہلے اور حشر کاغم مجھے کس لیے ہو کرم حشر کاغم مجھے کس لیے ہو کرم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ محمود بھی جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے گوھن سے لوٹایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بز میں کونوں مکاں کو سجایا گیا سب سے پہلے